اسلام علیکم ویوریز کیا آلیں جی ٹک ٹاک کے امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں آپ کا دوست رائے نواز آپ دیکھ رہے ہیں اینزیڈ بجنس ٹاک آج کا ہمارا ٹاپک بی پی چھبیس کے بارے میں آج ہم نے بی پی چھبیس بنایا کہ آپ کو دکھانا جسے پی وی اے کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی کی تدات اور بی پی چھبیس ہم نے کتنا ڈالا مکمل آئی ڈو ٹیل ہم ویڈیو آپ کو بتائیں گے کہ آپ بی پی چھبی کس طرح بنا سکتے اور کیا ایتھانٹک طریقہ کار ہے اور آپ کس طریقے سے کون کون سے طریقوں سے بنا سکتے ہیں آج ہم نے تھنڈے پانی میں بنا رہے ہیں کیونکہ تھنڈے پانی میں مشین زیادہ ٹائم چلتی اور زیادہ اس پر ٹائم خرچ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے دو سو کلو پانی ڈالا ہے اس میں دو سو کیجی ہم نے پانی ڈالا ہے اور دو بیگ بی پی چھبیس جیسے ہم نے دو بیگ بی پی چھبیس کے ڈال دیئے ابھی ہمارے جو دوسرا بیگ ہمارا بی پی چھبیس کا چال رہا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں انٹی فوم انٹی فوم ہم اس لئے ڈالتے جیسے یہ فوم مرتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے لگایا تو فوم اس کا مر گیا ہے جو فوم ہے سارا نیچے ٹوٹل بیٹ گیا ہے اب ہم اس کو تقریباً کوئی پینتی چھتیس منٹ ہو گئے چلتے ہوئے اب ہم اس میں دیکھیں کہ کتنا کا دانہ رہ گیا اور کھٹیاں تو نہیں بنی دانے کے الگ الگ سپورٹس ہیں یہ ایک ساتھ مکس ہوئے ہوئے یہ آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ بار بار آپ نے کس طرح بنانا اور کیا کیا طریقہ کار آپ نے بنانا اور کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا کہ آپ کے بی پی چھبیس تیار ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا جو ٹائم ہو گیا ہے 35 سے 40 منٹ ہو چلے ہمیں یہ چلاتے ہوئے تو ابھی ہم سب سے پہلے فاسٹ اس کو دیکھیں گے ابھی اس میں دانہ کتنا سا ہے دانہ مرا یا نہیں مرا ابھی تک کتنا دانہ اس میں یہ اب ہمارا دانہ کافی آتھ تک ہے یہ دیکھنے بھی ہمارا تقریبا کچھ ساٹھ پرسنٹ دانہ ہے چالی پرسنٹ مرا ابھی تک کیونکہ ابھی تک 35 چالیس منٹ ہو گئے ابھی تک جو پانی کا تنپریچر ہے وہ نہیں بڑھا کیونکہ ہمیں بی پی چھ بی سو بناتے ہوئے تقریبا لگیں گے کوئی ایک گھنٹہ چالیس پچاس منٹ لگیں گے کیونکہ جب سردیوں ہوتی ہیں تھنڈے پانی کی وجہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے جب گرمیاں میں آپ بنا رہے ہوں تقریبا یہی بیج آپ کا پچاس چالی یا پچاس منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتا ہے تو یہ آپ سے شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے آپ پوچھیں گے چالی سے پچاس منٹ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کا پہلے ہی گرم ہوتا ہے ابھی آپ کا پانی بہت تھنڈا چاہے ٹینکی سے لیں چاہے آپ موٹر چلا لیں پھر بھی آپ کا پانی جو ہوتا ہے وہ تھنڈا ہی ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے جو ہم نے بی پی چھ بیس جس ریشو سے بنا رہے ہیں ہم آٹھ کلو کے حساب سے بنا رہے ہیں مثل ایک کلو بی پی چھ بیس دھانا ہے اور آٹھ کلو پانی ہے یہ ہم نے مکس کیا ہے مکس کر کے ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارا تقریباً جو بی پی چھ بیس ہے چالیس کجی ہے اور ہم نے اس کو جو ٹوٹل پانی لگانا ہے تین سو پانچ کجی ہم نے اس میں پانی آٹ کرنا ہے کیونکہ پانچ کلو کا مارا اقصہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ پانی لگاتے ہوئے کوئی اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے اس لیے ہم تین سو پانچ کجی لگائیں گے دو بیگوں کو کیونکہ چالیس کجی مارا بی پی چھ بیس دانا ہے تو ہمیں تھوڑے تھوڑے دیر بعد اسے چیک بھی کرنا پڑتا ہے اور اچھی طرح دیکھنا بھی پڑتا ہے یہ اس طرح میں کیونکہ سکریپر سے آپ کو ایک سے دو بار ساپ بھی کرنا پڑے گا درام کو کیونکہ جب آئی سپیڈ پہ آپ کی مشین ہوتی ہے وہ دانا اوپر کی طرف آتا ہے جو دانا چل رہا ہوتا وہ اوپر کی طرف آتا ہے درام کی سائیڈوں پہ چمر جاتا ہے چبکتا ہے تو اس لیے بار بار ہمیں سکریپر لگا کے جسے ہم نیلا بھی کہتے ہیں اس کو بار بار یہ سائیڈوں پہ مارنا پڑتا ہے کیونکہ جو دانا وہ نیچے مال کے اندر ہی مکس ہوتا رہے تو یہی طریقہ کار اس کا ہوتا ہے اور دو طریقہ کار ہیں بی پی چھ بیس بنانے کے بی پی چھ بیس بنانے کے جب آپ تھوڑی تعداد میں بنا رہے ہو تو وہ آپ کو لیے پانی گرم کر کے بنانا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ بہت کم ٹائم لگتا ہے اتنا بڑا بیج ہم تین سو کلو پانی کس طرح گرم کریں ہیٹر لگائیں یا وہ ہی کاسٹ آ جاتی ہے مشین چلتے وقت بھی جب آپ پانی گرم کر رہے ہیں اتنا پانی لکڑوں پہ بھی گرم کرنا لکڑیوں پہ بہت مشکل ہوتا ہے گیس پہ بھی آپ گرم کریں گے میکسیمم جو تین سو کجی دیر سو کجی آپ کو پانی گرم کرنا پڑے گا پھر آپ کو چلانا پڑا وہاں پہ آپ کا ٹائم تو شارٹ ہو جاتا ہے پر اس کے لیے ایکسرا محنت ہے فیکٹیوں کے اندر پانی گرم نہیں کیا جاتا فیکٹیوں کے اندر اسی طرح پانی موٹر سے لیا یا ٹینکی سے لیا اسی میں بی پی چھبیس ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر چلانا پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر زیادہ چلا لیتے ہیں تو اپنا کام وہ چلا لیتے ہیں کیونکہ بی پی چھبیس بن جاتا ہے تو جب گروں میں آپ کسی بی پی چھبیس بنا کے جیسے گلو بنایا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے تب وہ دیکھ لیتا ہے اب ہمارا کافی حد تک دانہ ختم ہو گیا کچھ ہلکیل کے سپورٹس رہ گئے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا تو تب ہمارا یہ جو بی پی چھبیس ہے وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو ابھی یہ دیکھیں بھی اس میں دانہ ہے سپارٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو کیمرے میں نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں الکل کے دانے ہیں تو ابھی تقریبا ہمیں سوہ گھنٹہ ہو چلا ہے بیج ہمارا چل رہا ہے سوہ گھنٹے کے قریب قریب ہو چلے کیونکہ ایک گھنٹہ کو تقریبا بیس بائیس منٹ ہو گئے ہمیں یہ بیج چلاتے ہوئے تو تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا انشاءاللہ یہ مارا بیج کمپلیٹ ہوئے گا جس طرح ہی ہوئے گا میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا دوستوں سے یہی روکیسٹ ہوتی کہ آپ دوستوں سے روکیسٹ ہوتی کہ جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو سکرائب بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں اور پرانے دوستوں سے بھی روکیسٹ چینل کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ میں نے پہلے بنا کر ویڈیو لگائی ہوئی تھی تو دوستوں نے کافی نے مجھے میسیج کیے تھے کہ سارے ایسا کریں بھی آپ ہمیں تھوڑا سا نا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے دکھائیں اور بتائیں تو ان دوستوں کی روکیسٹ سے رانہ نوی صاحب ہیں بابلپور کے ان کی روکیسٹ پہ اور خالد جمیل صاحب ہیں کراچی سے ان کی روکیسٹ پہ کیونکہ انہیں یہ گلو بنانے کے بھی کام آتا ہے آپ کے ٹھیک ہے اور پی وی اکرائلک بھی بنانا ہو تب بھی یہ آپ کو کام آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بنانا تو سب سے پہلے پڑتا ہے چاہے گلو بنائیں چاہے بی پی شبیس بنائیں چاہے پینٹ کے لئے بنائیں اس کے لئے آپ کو بنانا پڑتا ہے پہلے سب سے پہلے تو ابھی الحمدللہ ہمارے مال میں اندر دانہ ختم ہو گیا اب ہم نے جو اس میں ہے ایک سو پانچ کے جی پانی ہمارا جو رہتا وہ اب ہم لگائیں گے اس کو جیسے ہم لگاتے جائیں گے پورا ہو جائے گا تو اس کو چلنے دیں گے جب ہمارا پانی پورا ہو جائے گا تقریباً آپ نے بیس سے پچیس دس سے پندرہ میٹ سوری دس سے پندرہ میٹ چلائیں گے تو جب آپ کا یہ سارا دانہ یہ دیکھے الحمدللہ ختم ہو گیا اب ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں صرف ہم سیفٹی کے لئے دس سے پندرہ میٹ اس کو چلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے مشین کو جب آپ بند کریں گے اس پہ انڈ پہ بھی آپ کو سو گرام آپ نے لگانا ہے انٹی فوم انٹی فوم جب آپ لگائیں گے سو گرام اس پہ تو اس کا جو فوم ہے وہ جلدی مرے گا اور ایک دن کے بعد انشاءاللہ اس کا جو فوم مکمل ہی ختم ہو جائے گا آپ کے کام کرنے کے قابل ہو جائے گا تو یہ انڈ پہ پانی لگانے کے بھی ریزن میں آپ کو بتاتا ہے نیچے بھی پانی لگائیں گے تو ہو جائے گا کیونکہ جب فوم بنتا ہے اکسٹرا مال ڈرام کے اوپر آ سکتا ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ دشواری بھی ہوتی ہے محنت بھی کرنی بڑھتی ہے ابھی مال کا بہت زیادہ تمپریچر تھا آپ نے اوپر سے پانی لگایا تو اس کا تمپریچر لو ہو جاتا تو آپ جب کل اس سے کام لینا ہے تو یہ تھنڈا ہوگا تو اس کا فوم مرے گا جب فوم نہیں مرے گا تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے اسی طرح بنا رہے گا فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کی چیز کے اندر آپ لگائیں گے تو اس کے اندر فوم بن جاتی ہے تو کوشش یہی کیا کریں کہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کمفرٹیبل رہیں گے پھر میں آپ کو اس کی ریسپی بتا دیتا ہوں ٹوٹل ہم نے تین سو پانچ کیجی اس میں پانی لگایا اور چالیس کیجی ہم نے بی پی چھبیس دانہ لگایا یعنی دو بیگ ہم نے اس کے اندر لگائیں اور ٹوٹل ہم نے جو اس میں انٹی فوم استعمال کیا ہے وہ ہم نے کیا تین سو گرام دو سو گرام پہلے لگایا سو گرام لاس پہ لگائیں گے اور جو مرگال حضبے ضرورت آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں ورنہ ادروائز ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس لیے لگا کے آپ لگانے کے لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں پندرہ دن بیس دن مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو کوپریشن نہیں ہو یہ ایک دن کے بعد یہ رزالٹ آتا ہے کہ یہ لیکوڈ ٹرانسپیرٹ کا تیار ہو گیا تو یہی طریقہ کار اس کا سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک اور شیئر اور سکرائب کر دیا کریں ایک دن کے بعد یہ اس طرح کا ٹرانسپیرٹ اور لیکوڈ بن جاتا ہے تو جب آپ رکھیں گے اس کو ختم کریں گے بند کریں گے تو اس میں اکسٹرا فارم ہوتا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ایک دن کے بعد چویس گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اس کا یہ رزالٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا لیکوڈ تیار موسیقی